اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سولہ پہ مشتمل ہوگا اس سے پہلے آپ نے کیا پڑا اس سے پہلے آپ نے یہ پڑا ہے کہ منافقین اور جو غیر مسلم یہودی طائب لوگ کے انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کس کس طرح کی گفتگو کی اور منافقین کس طرح سے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے یہ آپ نے پچھلی آیات میں پڑا اور ہمارے لاسٹ لیکچر میں جو آخری بات یہ تھی کہ لڑے فرمایا کہ یہ لوگ صرف یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر ان پر یعنی ان منافقین پر مدینہ المنورہ کے اطراف سے فوجیں آ جائیں لشکر آ جائیں پھر وہ ان سے سوال کریں کہ تم دوارہ کفر کی طرف آ جاؤ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ یہ تو ایک منٹ بھی لگائیں گے یہ بلکل جو وہ ڈیمان کریں گے یہ فوراں دے دیں گے اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی کنڈیشن بیان کر رہا ہے کہ ان کا ایمان کس لیول کا ہے کہ اگر ان کا ایمان اس طرح کیا کہ تھوڑی سی بھی ان پر آزمائش آ جائے تو یہ فوراں اپنا ایمان اپنا سب کچھ یہ لوگ بیچنے کو تیار ہوں گے آگے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اللہ سے اہد کر چکے ہیں کیا اہد کر چکے ہیں کہ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ کہ یہ لوگ میدان جنگ میں سے پیٹ نہیں پھیریں گے وَقَانَا عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور اللہ کا اہد پوشا جائے گا تو چونکہ یہ لوگ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم بھاگیں گے نہیں ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں گے تو اب یہ لوگ ان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں ان سے پوشا جائے گا قُل اے نبی کریم تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ عَبِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ اِلَّا قَلِيلًا اے نبی کریم تم فرما دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہونا تو یہ بھاگنا بھی تمہیں نفع نہیں دے گا اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں موت لکھی ہے تو پھر میدان جنگ سے بھاگنا بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ من ثابت نہیں ہوگا وَإِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ عِلَّا قَلِيلًا اور یہ دنیا صرف چند دن کے نفع کی ہے باقی آخرت کی زندگی زیادہ دیر کی ہے تو اللہ تعالی ان اس آیہ مبارکہ میں ان کو سمجھا بھی رہا ہے کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو موت اگر تمہارے مقدر میں لکھی ہے تو بھاگ نہیں سکتے اور چلو اگر میدان جنگ سے بھاگ کر تم بچ بھی جاؤ تو کتنی دیر زندہ رہ لوگے تھوڑی دیر چونکہ زندگی ہے ہی بہت مختصر تو بہتر ہے اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اور میدان جنگ میں دوسرے مسلمان نقصہ شامل ہو جاؤ اگر قتل کر دیئے گئے تو تم شہید کا درجہ پاؤ گے اور یہی سب سے بڑی میراج ہے موسیقی